السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان منتاز جمالی دیکھیں آج ایملو کی درخواست پر سماعت ہونی تھی مبینہ دور پر کمسن بچی کے اقواہ کیس میں مقویہ کے ایملو کی درخواست پر سماعت ہونی تھی مدد مقدمہ کے جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی لیکن آج عدالت نے اس درخواست کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملزبی کر دی ہے ملزب کے وکیل کا یہ موقف ہے کہ کل ملزبان کی بوری درخواست دمانت پر بھی سماعت ہے تو اس لیے ایملو کی درخواست اور ملزبان کی بوری درخواست پر سماعت اب یقجہ ہوگی ایک ہی دن میں ہوگی اس لیے جو ہے وہ کل تک ملزبی کر دی گئی ہے ملزب کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ڈاکیومنٹ بطل کوپیز ہیں نکول ہیں وہ دوسرے فریقین کو فرام کر دی جائیں گی آج اس لیے اب اس پر سماعت جو ہے وہ کل ہوگی لہٰذا آج اس پر کوئی خاطر خواب پیشنٹ سامنے نہیں آئی ہے کل چونکہ اس کیس کے جو ملزبان زہیر اور شبیر ان کی عبوری زمانت میں توسیح کی گئی تھی وہ کل تک ختم ہوگی اب کل دیکھنا ہے کہ ان کی عبوری زمانت میں توسیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس پر بھی سماعت کل ہوگی تو آج ہم جیسے یہاں پر ایڈیشنل ڈسٹرک کے انفرسیشن جہاں جہاں سات نمبر کی عدالت میں آئے تو عدالت نے یہ گیارہ بچے تک سماعت فکس کر دی تھی اور گیارہ بچے جبران ناصر کیسوس کیے تھے زہیر حسین ایڈو کے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد عدالت نے یہ سماعت اب کل تک ملٹوی کر دی ہے ساتھ ساتھ ابھی چالان پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ چالان منظور ہویا ہے یا سی کلاس ہوئے چونکہ چالان منظور ہونا یا سی کلاس ہونا یہ ایک دونوں بڑی اہم بات ہیں اور دونوں میں ایک مطلب اگر چالان منظور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ملزمان کی جو درپاس زمانت ہے اگر زمانت میں توسی نہ ہو ہو سکتا ہے ان کی جو زمانتیں وہ منصوب ہو جائیں چونکہ چالان میں زیادتی کے دفاعات بھی لگائے گئے ہیں اقواہ کے دفاعات بھی لگائے گئے ہیں سنچائل میری جسٹین ایکٹ کے دفاعات ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں تو یہ وہ دفاعات ہیں جو ناقابل زمانت دفاعات ہیں اگر چالان منظور ہوتا ہے تو ان کی زمانتیں منصوب ہو سکتی ہیں ان کو جیل نصیب ہو سکتا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو مدی مقدمہ کے وقیل کے یہ موقف ہے چونکہ جالان نے زیادتی کے دفاعت کا اضافہ کیا گیا ہے اب زیادتی کے دفاعت کو ثابت کرنے کے لیے مقبیہ کا ایمیلو کرانا لازمی ہے اس لیے انہوں نے یہاں پر آکر درقواست دی ہے اس سے قبل انہوں نے اس نائی کورٹ میں درقواست دائر کی تھی جس پہ عدالت میں درقواست اس بنا پر نمٹا دی ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ متعلق عدالت یعنی کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر لیں یعنی کہ ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن دن ساتھ نمبر کے عدالت سے رجوع کر لیں اس کے بعد ہی جیسے عدالت نے ہائی کورٹ نے ان کی درقواست دمر نمٹا دی دونوں نے یہاں پر رجوع کیا تھا اور پہلے سماعت پر موٹسز ہوئے تھے آج کی دن کے لیے اور آج عدالت نے کل تک یہ سماعت ملتبی کی اب کل دونوں درقواستوں کی یک جا سماعت متبقی ہے اور دونوں درقواستوں کی سماعت اب کل ہوگی اور دیکھنا ہے کہ کل کیا پیشرف سامنے آتی ہے کل کیا دلائل دیو جاتے ہیں ملزم کی وقلا کے جانب سے اور مدعی کے وقلا کے جانب سے کل کا دن اس کیس کے لیے انتہائی اہم ہے مدعی مقدمہ کے لیے انتہائی اہم ہے اور ملزمان کی زمانتوں پر فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا توسیح ہوگی یا نہیں ہوگی یا ایم ایلو پر کوئی حکم نام آتا ہے نہیں آتا یہ تمام چیزیں کل سامنے آئیں گے